قرآنِ مجید میں اہلِ بیعت کی تعبیر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متاہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے اچھا یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے ہمدو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے تو گھر والے دیکھئے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے ایک بات مذکر بولا جاتا ہے عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے یعنی اہلِ بیعت یا اہلِ بیعت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے استعمال ہوگی چنانچہ اس کی خود قرآنِ مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آکے ان کی بیوی تھی پاس بلکل اینی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے اور وہاں پر بھی اہلِ بیعت ہی کے الفاظ استعمال کیا ہے تو عربی زبان کے اسلوب میں یہ بات تیہ ہے رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں آپ نے بیان کی ہیں ان پر میں اس وقت کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ بحث پر کسی دوسرے گوشے میں چلی جائے گی لیکن اتنی بات ضرور ارز کر دوں گا کہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر اہلِ بیعت کے بارے میں تنبیح کی ہے یا کہا ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں ان کے بارے میں متنبع رہنا تو وہ اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے اس لیے اپنی ازواج کے بارے میں کہا ہے کہ ازواجِ متاہرات کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کی تمام ذمہ داری رسول اللہ کے بعد اس امت پر ڈالی گئی تھی ان کے لیے شادی کرنا نکاح کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ان کو تخیر کا حق دیا وہ قرآن میں بیان ہوا ہے سورہِ حضاب کا موضوع یہی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جب پورے خاندان کو رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر والوں کو آپ کی ازواج کو اسکینڈلائز کرنے کی اسکیمیں بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ خصوصی پابندیاں آئیت کی اور ان پابندیوں کو آئیت کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ عام لوگوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو پیغمبر کو چھوڑ دو یعنی اس سے تمہارے ایمان پر تمہاری جنت دوزخ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر پیغمبر کے ساتھ رہنے کی عزت کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ زائد پابندیاں لینی پڑیں گی تو انہوں نے خوشدلی کے ساتھ ان کو قبول کیا اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اس کے بعد ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے ان میں سے کسی کو تبدیل کر کے دوسری بیوی نہیں لا سکتے اور وہ اس امت کی مائے قرار پا گئی ہیں اب ان کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری بات آپ نے کہہ دی تو وہ حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کس کی ذمہ داری ہے امت کی امت کی ذمہ داری ہے اس لیے بعض جگہوں کے اوپر حضور نے توجہ دلائی ہے اس معاملے میں کہ میں یہ امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں میری ازواج میری بیویاں یہ در حقیقت ایک بڑی قربانی دے چکی ہیں اور ان کو اب ایسے ہی زندگی بسر کرنی ہے یہ اپنا گھر نہیں لیا بسائیں گی عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی وفات ہوئی اور عدد پوری ہوئی تو ان کی اہل یعنی حضرت علی سے شادی کرنی وہاں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا لیکن ازواج متحرات کو رسول اللہ کے گھر میں زندگی بسر کرنی تھی ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ کوئی معاشی جد و جود بھی نہیں کر سکتے ان کو گھروں کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کو ان عذاب کی پیروی کرنی ہے آخر دم تک جو ان کے لیے سورہ حضاب میں بیان کیے گئے ہیں تو اس لیے یہ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری تھی کہ جب تک وہ بقید حیات ہیں ان کے لیے عزت کے جذبات ہوں ان کو ماں کی حیثیت سے رکھا جائے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے ان کے بارے میں وہ تمام ذمہ داریاں ادا کی جائیں جو ماں کے بارے میں بیٹوں پر آئد ہوتی ہیں تو یہ وجہ ہے اہلِ بیعت کے زیرِ بیعت آنے کی اس معاملے میں جو تصورات ہمارے ہاں رائز ہیں بلکل بے بنیاد ہیں کوئی حیثیت نہیں باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی وقت جب محبت کے اسلوب میں آدمی اپنے بچوں یا اپنے نواسوں یا اپنی نواسیوں یا اپنے پوتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں تو یہ اصل میں توسیع کا اسلوب ہوتا ہے اصل میں اہلِ بیعت کون ہیں ازواجِ متحرات یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں